ناظرین جاندوں کے معلوماتی سفر میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ملکی جس کو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور اس ملک نے زمین کا دسوہ حصہ اپنے احاتے میں لیا ہوا ہے یہ ملک بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے طاقتور ممالکی فہرس میں بھی دوسرے نمبر پر آتا ہے اس ملک میں ایسے پرکشش مناظر ہیں جو دنیا میں اس ملک کی شہرت کا باعث بنتے ہیں آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کونسا ملک ہے جو اپنے اندر اتنی خصوصیات لیے ہوئے ہیں تو ناظرین آپ کا تجسس ختم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم رشیہ یعنی روس کی بات کر رہے ہیں اور ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو روس کے متعلق بہت سے ایسے معلوماتی اور دلچسپ حقائق بتائیں گے جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے آئیے ناظرین سب سے پہلے چلتے ہیں روس کی تاریخ کے جانب روس کی تاریخ مشرقی سالاؤں کی آمد کے ساتھ شروع ہو گئی تھی یہ ایک ایسا نسلی گروہ تھا جس میں بعد میں یوکرینائی اور بیلاروس آباد ہوئے کیویائی روس پہلی متحدہ مشرقی سلاو ریاست تھی جو آٹھ سو بیاسی میں قائم کی گئی اس ریاست نے نو سو اٹھاسی میں بازنتینی سلطنت سے عیسائیت اختیار کر لی کیویائی روس کی بادشاہت منگولوں کے حملوں کی وجہ سے بارہ سو سینتی سے بارہ سو چالیس میں ختم ہو گئی جس میں روس کی تقریباً نصف آبادی ہلاک ہوئی تھی تیرہویں صدی کے بعد ماسکو روس کا ثقافتی مرکز بن گیا اٹھارمی صدی تک مشرقی پولینڈ سے مشرقی بحر القاہل تک روسی سلطنت بن گئی اس کے بعد ایک عرصے تک روسی بادشاہت کا راج رہا لیکن یہ راج کچھ یوں ختم ہوا جب نو جنوری انیس سو پانچ کو چودہ لاکھ عام شہری جو کے غیر مسلح تھے زار شاہی کے محلات کے جانب بڑھے وہ چودہ لاکھ شہری زار یعنی روسی بادشاہ نکولیس کے سامنے اپنی زندگیاں بہتر بنانے کا مطالبہ پیش کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ زار کو اپنے تخت و تاج کے غرور میں کسی کی بھی پرواہ نہیں زار کے سپاہیوں نے زار کے حکم پر ان چودہ لاکھ لوگوں پر گولیوں کی بوچھار کر دی یہ قتل عام نو روز تک جانی رہا جس کے باعث ہزاروں عام شہری جانب بہک ہوئے یہ انقلابی عمل مختلف اشکال میں دھائی برس جاری رہا اور بلاخر ناکامی سے دوجار ہوا لیکن لوگوں کے دلوں میں زار شاہی کی نفرت کا لاوہ مزید بڑھا جب سائیبیریائی علاقے تائگہ میں درائے لینہ میں سونے کی کانوں میں کام کرنے والوں پر زار شاہی کے سپاہیوں نے گولیاں چلا دی جس سے بہت سارے محنت کش حلاک ہو گئے اور دوسری طرف عالم بھیر جنگ کا آغاز ہوا جس کا بوجھ روسی عوام پر پڑ گیا جو پہلے ہی بدحال تھے ابھی روسی انہی حالات میں زندگی گزار رہے تھے کہ انیس سو سترہ فروری میں ایک ہڑتال پھر سے سر اٹھانے لگی جس کی سربراہی روسی کمیونس پارٹی نے کی جو کہ بالشوک پارٹی کہلاتی تھی یوں تو یہ ایک عام سی ہڑتال تھی لیکن جلد ہی یہ ہڑتال اتنا زور پکڑ گئی کہ زار شاہی کی ریاست زمین بوس ہو گئی اور اس طرح ایک انقلابی حکومت نے روس کا اقتدار سنبھالا انیس سو بائس سے انیس سو اکیانوے کے درمیان روس کی تاریخ دراصل سوویت یونین کی تاریخ ہے سوشلزم کی تعمیر کے نقطہ نظر سے سوویت کی تاریخ مختلف ادوار سے گزری انیس سو اسی کی دہائی کے وز تک جیسے ہی اس کے معاشی اور سیاسی دھانچی کی کمزوریوں میں شدت آئی ایخائل گورباچوف نے بڑی اصلاحات شروع کی جس کے نتیجے میں کمیونس پارٹی اور یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا سوویت دور ختم ہوا اور روسی فیڈریشن کا آغاز جنوری انیس سو بانوے میں سوویت یونین کے قانونی جاننشین کے طور پر ہوا روس نے اپنے جہوری ہتھیاروں کو برقرار رکھا لیکن وہ اپنی سوپر پاور کی حیثیت سے محروم ہو گیا تھا جس کے بعد صدر ولاد امیر پیوٹن کی سربراہی میں نئے رہنماؤں نے سن دو ہزار میں سیاسی اور معاشی اقتدار سنبھالتے ہی سوشلس مرکزی منصوبہ بندی اور سوشلس دور کی ریاستی ملکیت کو ختم کر دیا جو جارحانہ خارجہ پالیسی پر عمل پینا تھا ناظرین روس کے حالیہ دنوں کی بات کی جائے تو روس کا شمار اب دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں دوسرے نمبر پر ہوتا ہے اور آج بھی اگر آپ دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو روس تقریباً دنیا کا دس فیصد رقمہ گھیرے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں پہلے نمبر پر آتا ہے عبادی کے لحاظ سے یہ ملک سب سے زیادہ عبادی والے ممالک کی فہرس میں نوے نمبر پر ہے اس ملک کے طاقتور ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ملک قدرتی مادنیات سے مالا مال ہے یہ ملک بڑے پیمانے پر تیل فروخت کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ملک ہر لحاظ سے خود مختار ہے یہ ملک اپنے استعمال کی مشینری خود بناتا ہے اور ٹیکنالوجی میں بھی اپنا ایک نام بنائے ہوئے ہیں صرف طاقت اور خود مختاری ہی نہیں بلکہ خوبصورتی کے لحاظ سے بھی روس کو کافی اہمیت حاصل ہے روس میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جو سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں روس کی خوبصورتی کے لحاظ سے روس کا دار الحکومت ماسکو اپنی طرز تعمیر کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے یہ عرصہ دراز سے روس کا دار الحکومت ہے یہ شہر ماسکو دریا کے کنارے پر اپنی پوری آب و تاپ سے کھڑا ہے اور لاکھوں سیاہوں کی ہر سال میزبانی میں اہم کردار ادا کرتا ہے ماسکو میں موجود صدر کی رہائش کا کراملنٹ کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ ماسکو کے ریڈ سکوائر کو بھی عالمی ورثہ قرار دیا گیا ہے یہ سکوائر اپنے طرز تعمیر سے اپنے دیکھنے والوں کی توجہ کھینچتا ہے یہ سکوائر شہر کی تمام اہم شہراؤں کا مرکز بھی ہے ماسکو کے بعد روس کا دوسرا بڑا شہر سینٹ پیٹرز برگ ہے یہ شہر فن لینڈ سے صرف ایک گھنٹے کی مسافت پر ہے اس شہر میں انوکھی بات یہ ہے کہ یہ شہر اپنی تخلیق سے اب تک ایک ہی حالت میں موجود ہے نہ اس کے گلیاں اور بازار تبدیل ہوئے اور نہ ہی اس کی جھیلوں اور نہروں نے رخ پھیرا اس شہر کے دروازے اب بھی آپ کا استقبال ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اٹھارویں یا انیسویں صدی میں کرتے تھے اس کے علاوہ اس شہر کی خاصیت اس میں بنے ایسے مقامات ہیں جو یہاں آنے والوں میں دوبارہ آنے کی خواہش پیدا کرتے ہیں سینٹ پیٹرز برگ میں بنوینٹر پیلس پیرس کے لور میوزنگ کے بعد دنیا میں آٹھ کا سب سے بڑا زخیرہ ہے اس میں آٹھ کے تیز لاکھ نمونے ہیں روسی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ ہر نمونے کے سامنے ایک منٹ کھڑے ہو تو آپ کو سارے نمونے دیکھنے کے لیے آٹھ سال چاہیے ہوں گے یہ بادشاہوں کے خمد کا آلہ ترین نمونہ ہے دنیا میں پتھر کے سب سے زیادہ ون پیس مجسمے بھی اسی محل میں ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ نمونے اتنے قیمتی ہیں کہ روس کی حکومت اگر آج کے یہ نمونے فروخت کر دے تو یہ اپنی عوام کو سو سال تک کھانا، تعلیم اور علاج کی سہولت مفت فراہم کر سکتی ہے ناظرین اس شہر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس شہر میں پانچ سو کے قریب پل ہیں اور اسے دنیا میں پلوں کے شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ناظرین اس کے علاوہ بھی روس میں کئی ایسے مقام ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں جیسے کہ سوزڈال شہر اجائب گھروں سے بھرا ہوا ہے بلکہ اس شہر کو اپن ائر میوزیم بھی کہا جاتا ہے جو لوگ تاریخ سے رغبت رکھتے ہیں وہ اس شہر کو دیکھنا ضرور پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ شہر آپ کو تاریخ میں لجانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے بعد جھیل بیکل جو سائیبیریا کے پرل کے نام سے بھی جانی جاتی ہے ٹرانس سائیبیریا کے ریلوے کے قریب واقعی یہ جھیل پچیس ملین سال پرانی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس جھیل میں زمین کا بیس فیصد پانی پایا جاتا ہے پہاڑی سلسلوں میں گھری ہوئی یہ جھیل خوبصورت ریزارٹس ہونے کی وجہ سے کئی لوگوں کی چھٹیاں گزارنے کا پسندیدہ مقام ہے وادی گیزر روس کا فخر ہے کیونکہ دنیا میں چھے بڑے گیزر واقع ہیں جن میں سے ایک روس کے شہر کام چٹکا میں واقع ہے یہ گیزر بہت سے سیاہوں اور سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز ہے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ گیزر عام طور پر جیو تھرمل چشمے ہوتے ہیں جو اس دنیا کے بہت ہی کم علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور روس کی اس وادی گیزر میں پچاس گیزر ہیں ناظرین روس کے خوبصورت مقامات کی فہرس تو بہت لمبی ہے لیکن اب ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے حقائق جو شاید ہی آپ روس کے متعلق جانتے ہو ناظرین روس میں دنیا کی سب سے بڑی ریلوے ٹرانس سائیبیرین واقع ہے اگر آپ مکڈانلڈ کے کھانوں کی شکرین ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ روس میں سات سو سیٹس پر مشتمل دنیا کی سب سے بڑی مکڈانلڈ برانچ ہے روس دنیا کے کئی خرب پتیوں کی رہائشگاہ ہے اور روس دنیا کا دوسرا تیل پروڈیوس کرنے والا ملک ہے روس کو دنیا کے سر ترین ممالک میں شامل کیا جاتا ہے اس ملک میں گیارہ سے زیادہ ٹائم زون ہے اگر اس ملک کے ایک حصے میں لوگ صبح کا سورج دیکھتے ہیں تو دوسرے حصے میں لوگ سونے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں دنیا کی پہلی سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کا اعزاز بھی روس کو حاصل ہے ناظرین اگر روس کی سیاست کی بات کی جائے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار بارہ تک ولاد امیر پیوجن روس کے وزیر آزم رہے اور دوہزار بارہ سے اب تک ملک کے صدر ہیں انہوں نے اپنے دور حکومت میں روس اور روس کے لوگوں کے لیے کافی کام کیا ہے اور روس کو ایک طاقتور ملک بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ ولاد امیر پیوجن روس کے تاہیات صدر ہوں گے کیونکہ ملک میں ان کی مخالفت بہت کم ہے ناظرین جہاں کرونا نے دنیا کے تمام ممالک کو بہت زیادہ متاثر کیا وہیں یہ ملک ابھی بھی اپنی طاقت برقرار رکھے ہوئے ہیں اور بڑی دانشمندی سے اس وائرس سے نمٹ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک اس وائرس سے ہونے والے اثرات سے جلد ہی باہر نکل آئے گا اور دوہزار اکیس میں پھر اپنی معیشت کو مستحکم کر لے گا ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں بتائیں کومنٹ سیکشن میں اور ایسی بے شمار معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا بھی مد بھولیے گا موسیقی